چیک کرنو یہ کیا زبردستہ بنایا ہے اور یہاں سے دیکھ لو آپ نظاریں جو یہ شاپ سے یہاں سے یہ ساری نئی پڑھی ہے آگے یہاں پر رکھتے اس کے بعد دیکھتے یہاں تو ہم جائیں گے سادنہ ٹاپ یہاں ہم جائیں گے بنگس ویلی یہ نیدی پوری بھری ہو رہتی بھائی یہ دیکھ لو نظاریں کیا زبردستہ دن کے پر ایک زبردستہ سیلیبریشن بھی ہوگا تو فائنگو گائز ہم نے سارے آیٹمز لے لیے السلام علیکم گائز ہم تو کیسے آپ ہمیں بھیڈیا ہوں گے امزار امیس اولاگز اگر آپ چنل پر نئے ہو تو چنل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو آج اپنا اولاگ کچھ اس والی لوکیشن سے شروع ہو رہا ہے تو فائنلی آپ سب کے پیار اور سپورٹ سے ہمارے سیونکے سبسکرائبارز کمپلیٹ ہونے والے ایسے ہی پیار اور سپورٹ بنایا رہا انشاءاللہ جلدی ہم 10k سبسکرائبارز کمپلیٹ کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ 10k پر ایک زبردستہ سرپرائز آنے والا ہے اور یہ چیک کر لو آپ لوکیشن کیا زبردست ہے اور یہاں پر لگا ہے پیچھے بھنگس ویلی کا بھول کل ہم نے بنایا تھا پلان بھنگس ویلی جانے کا لیکن پھر ٹائم ہی نہیں ملا تو آج ہم جا رہا ہے ایک رائیڈ کرنے کے لیے اور یہ چیک کر لو آپ یہاں سے نظار ہے کیا زبردست ہے پیڑی فیلڈرز دیکھنے کو ملیں گے آپ کو ہر سائیڈ سے آج پورا گریری دیکھنے کو ملیں گے اور جلدی یہ یلو میں فرکن وٹ ہو جائے گا اور وہاں پر آئی اپنی سکوٹی ابھی جلدی سے نکلتے ہیں یہاں سے ملتے ہیں اب آپ کو سیدھا آگے گوپر میں تو فائنلی گائز ابھی ہم نے چوکی بھل کرس کر لیا ابھی ہم پہنچ چکے مارسری ابھی ہم نے یہاں پر موٹو لاغنگ سیٹ اپ پہل ابھی ہم یہاں سے نکلتے ہیں بڑھتے ہیں آگے کی اور دیکھتے ہیں آج کیسا سینر رہتا ہے یہاں گا لیکن اوپر سے آپ موسم چیک کر لو بلکل خراب ہے موسم بارش ہو سکتی ہے آگے آج ہم نے پھر بھی ڈیسائیڈ کیا تھا بارش ہوگی ہاں کچھ اور ہوگی ہم جائیں گے کن فرم کیونکہ اللہ کل ڈالنا ضروری ہے اسی لئے ابھی ہم چلتے ہیں یہاں سے کیرن کے لئے آتے تھے وہ اب سارے بھنگس کی اور جاتے ہیں کیونکہ کیرن کا روڈ پچھلے کچھ دنوں سے بند ہے وہاں نہیں جانے دیتے ہیں آج اس لئے اب سارے لوگ بھنگس کی اور جا رہے ہیں ابھی چلتے ہیں ہم بھی آگے کی اور اصل میں ہم نے کل پلان بنایا تھا بھنگس کا پچھلے وہ لوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ٹی پی جانے والے تھے لیکن آج ہم چالتے ہیں ٹی پی کی اور اس سے آگے بھی دیکھتے ہیں پھر کہاں جائیں گے یہاں تو ہم جائیں گے سادنا ٹاپ یہاں ہم جائیں گے بنگس ویلی لیکن موسم اوپر سے خراب ہے اس لئے آج بنگس ویلی جانا کنفرم نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں بارش ہو سکتے ہیں وہاں پر پھر مشکل ہو جائے گا اور ایک بات یہ ہے کہ آج ہم سولو رائیڈ کرنے والے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی بھی رائیڈر آج نہیں ہے اور انشاءاللہ آگے آگے اکیلی رائیڈ کرنے پڑے گی کیونکہ کب تک آپ بندوں کو بلا ہوگی اور آپ سب کے پیار اور سپورٹ سے ہمارے سیون کے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں انشاءاللہ ٹینکے بھی جلدی کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر ٹینکے پر ایک زبردست چیز آنے والا ہے اور ٹینکے پر ایک زبردست سیلیبریشن بھی ہوگا ٹی پر ہم نے سیلیبریشن کیا تھا انشاءاللہ ٹینکے پر بھی آپ ایک سیلیبریشن کریں گے یہ دیکھ لو آپ یہاں سے کیا زبردست نظار ہے آج میں بور ٹائم کے بعد اس روڈ پر واپس آ چکا ہوں انشاءاللہ پھر جلد ہی بنگس بھی جائیں گے اگر ٹائم ملا اور اوپر سے موسم ٹھیک ہونا جائے پھر جالیں گے بنگس کی اور ٹیمپیچر آج زبردست ہے یہاں سے تھٹی سکس تھٹی سیون آج یہاں پر رہتا ہے ٹیمپیچر اس سال یہاں پر ٹیمپیچر نے یہاں کے ریکارڈز ہی توڑ دیئے کپوارا میں سب سے کم ٹیمپیچر رہتا تھا یہاں سے اس بار سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کہیں گے اس لئے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے آج گرمی میں نکلنا آج پھر بھی موسم ٹھیک ہے پرسوں سے تھوڑا بہت مشکل ہوتا تھا نکلنا آج ہم نے گیس وغیرہ ساتھ اٹھایا ہے ٹینٹ ہم نے ساتھ نہیں اٹھایا ہے ٹینٹ بھی ہم ساتھ اٹھا سکتے لیکن نائٹ سٹے تو ہمیں کرنا نہیں ہے اس لئے ہم پھر واپس آئیں گے وہاں سے ٹائم آگیا ٹائم آگیا ٹھٹی بارہ بجے تک ہم پہنچ آئیں گے وہاں پھر دیکھتے واپس کپ آئیں گے وہاں سے ابھی چلتے پہلے ٹی پی کی اور وہاں پر ٹی پی میں ہمیں اور کچھ چیزیں وغیرہ لینی ہے پھر دیکھتے آگے کی اور اور فیول آپ بھی ہم نے کر لیا وہاں پر یہ دیکھ لو تو فائنل گائز ابھی ہم کچھ اس والی لوکیشن پر پہنچ چکے یہ چیک کر لو یہ نظارہ آپ کو دکھانا ضروری تھا یہاں سے دیکھ لو آپ زبردست نظار ہے یہ چیک کر لو اور میچے سے چھوٹی میڈی وہاں سے اس کا شور آرہا ہوگا آپ کو وہ چیک کر لو آپ زبردست اور وہ دیکھ لو گھائی کہاں پر ہے اگر وہ وہاں سے گر گئی وہ خسیرہ مر جائے گی نیچے اور اوپر سے دیکھ لو آپ یہ پہاڑ کے تمہارا ہے زبردست ابھی چلتے آگے کی اور یہاں پر میں اسی لئے رکھا کہ آپ کو تھوڑا بہت چیک کر رہا ہوں گا چلتے آئیس آئیس آگے کی اور یہ دیکھ لو یہاں سے مگر زبردست مشکل روڈ ہے یہاں سے سنبھل کر چلنا پڑتا ہے کیونکہ اگر یہاں سے کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی یہاں سے نیچے گیا وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ خود ہی دیکھ لو آپ اللہ خیر کرے ابھی چلتے ہیں آگے کیوں اور یہاں سے وائزار کھولنا بند ہے کیونکہ یہاں سے تھنڈی ہوایا بھو گئی شروع یہ دیکھ لو آپ ملکی یہاں سے آدھی جگہوں پر روڈ زبردست خراب ہے اسی لئے تھوڑا سا سمال کر چلنا پڑتا ہے اور کسی کسی جگہ پر بلائنڈ کرو بھی جیسا کی یہ دیکھ لو اور پرسوں سے پانی کی کلت بھی زبردست ہو چکے کیونکہ جیسے ہی ٹیمپیرچر بھرتا ہے یہاں کی نیدیوں میں پانی ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھ لو اس نیدیوں میں زبردست پانی رہتا ہے آج یہ دیکھ لو کتنا کم پانی ہے اس میں یہ دیکھ لو یہاں سے ٹی پی دو کلومیٹر سے اس لوکیشن کو شاہد درنگیار کے یہاں سے دیکھ لو آپ یہاں سے آپ کو صرف وڈن کے گھر دیکھنے کو ملیں گے یہ دیکھ لو نظاری کیا زبردست ہے اس سال سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ٹیمپیچر اتنا زیادہ کیسے بڑھ گیا اوپر سے کشمیر میں اتنا پولوشن بھی زیادہ نہیں ہے یہ دیکھ لو یہاں پر زیارت یہاں سے رکے ہیں ڈی پی ای کلومیٹر یہی دیکھ لو آپ یہ ندی پوری بری ہو رہتی تھی شک یااہاہ آہا ہاanes ادنا پر آپ نے منی مائزر اوپا رکھا تھا اس لیےیا میں بول رہا تھا کہ آپ کو یہ پانی سے باری رہتی تھی gekی کیوں کہ جو پر جو گلیش стороны ڈی personas جو ہوتے تھے وہ بگھلتے رہتی تھے یا تک ہوتا تھا اس زیادہ پانی لیکن آج realizing the calling ہے اس ندی کا یہ حال ہے اور باقی ساری ندیوں کا کیا حال ہوا ہوگا آج یہ دیکھ لو سادنہ پاس 16 کلومیٹرز بھاگ بیلا 39 کلومیٹر ٹنگڈار 41 کلومیٹرز ایڈ سک بریج 52 کلومیٹرز بھاگ بیلا اور سک بریج میں نے پہلی بار میں آپ سنا ہے یہی پر ہمیں کچھ لینا ہے یہاں سے چلتے اوپر کے اور پھر یہاں ہی پر رکھتے ہیں یہ دیکھ لو یہاں پر رکھتے ہیں پہلے کچھ لے لیتے ہیں تو ابھی ہم پہنچے کے ڈی پی یہ چاہ کرنا آپ یہ رہا یہاں کا چھوٹا سا مارکیٹ ابھی یہاں پر ہمیں ایک دو چیزیں لینی ہے اور وہاں پر لکھا ہوا ہے آئی لاؤ بانکس وہ چیک کرنا ابھی یہاں سے جلدی سے وہ چیزیں لیتے ہیں پھر چلتے ہیں آگے کیا اور گیس ہم نے ساٹھ اٹھایا دودھ ملے گا ہاں پہیک ہے تو فائنلی گائز ابھی ہم نے دودھ بھی لے لیا چاہ پتی بھی لے لی اور بسکٹ میگی چینی سب کچھ لے لیا یہاں پر ابھی دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا یہاں پھر چلتے ہیں آگے کی اور یہ دیکھ لو یہاں سے بھی دودھ اب نکل گئی ہمیں لگا تھا بھارش ہونے والی تھی لیکن اب موسم ہو گیا ٹھیک جلدی سے یہ لے لیتے ہیں پھر نکلتے ہیں یہاں سے تو فائنلی گائز ابھی ہم نے سارے آئی ٹیمز لے لیے یہ چیک کر لو ابھی یہاں پر نیٹ ہی نہیں چاہتا ہے جیو کا اسی لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا پیومنٹ کرنے کے لیے اب اس میں آئی ٹیل کا ہوت سپاٹ چھوڑ دیا نکلتے ہیں یہاں سے بڑھتے ہیں آگے کی اور پہلے یہاں پر ٹی پی میں پارک میں رکھتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر آگے کی اور یہاں سے آپ کو بھٹے وغیرہ سب کچھ ملے گا اور یہاں پر لکھا ہوا ہے آئی اللہ بنگس جو یہ شب سے یہاں سے یہ ساری نئی پڑی ہیں آگے یہاں پر رکھتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر کہاں جائیں یہ چیک کر لہا ہونے گا جائیں آج ٹی پی میں کوئی نہیں رکھتا آج سارے لوگ بنگس کی اور جاتے ہیں یہاں پر رکھتا ہی نہیں یہ کو کووں جائیں دیکھ listsỉ ہم تھوڑے دیر یہاں پر رکھتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہے ڈی پی کارے میں اور یہ چیک کر لو یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹنگڈار 47 کلومیٹرز اور کفا رہا ہے یہاں سے 33 کلومیٹر اور یہاں پر بھی آپ نائٹ سٹے وغیرہ کر سکتے ہو لیکن پرمیشن اس کے لیے بھی آپ کو چاہیے ابھی ہم پہلے اس پارک میں جائیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر یہ چیک کر لو یہاں سے زبردست موسم ہے اس ٹائم پھر ہمیں جانا ہے آگے کی اور ابھی پہلے اس پارک میں جائیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں ہلوٹ میں نے لگا کر ہی دیکھا آج ہم اس سے آپ کو یہاں پر نظارے دکھائیں گے یہ چیک کر لو یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹی پی جنگل باغ یہاں پر ایک بار ہم نے نائٹ سٹے بھی کیا ہے اس والی لوکیشن کے پاس یہ چیک کر لو یہ کیا زبردست لگ رہا ہے اور آگے دیکھ لو آپ پہاڑ کتنے بڑے اوپر سے ویدر دیکھ لو سمجھ نہیں آرہا ہے ویدر کا ابھی پہلے دوب تھی اب پھر سے ہوگے اوپر سے کلاوڈ یہ چیک کر لو یہ کیا زبردست بنایا ہے اور یہاں سے دیکھ لو آپ نظار ہیں ما شا اللہ تو فائنل گائز ابھی ہم ٹی بی پہنچ چکے تھے ابھی ہم نے سکوٹی وہاں پر رکھ لی ابھی ہم پہلے یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں پھر چلتے ہیں آگے کیور دیکھتے ہیں سادنہ ٹاپ جائیں گے یہاں بنگس جائیں گے وہ آپ کو آگے یہ پتہ چلے گا پہلے یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر کیا پروسس رائے گا تو فائنل گائز ابھی ہم اس پر تھوڑا بہت بسم اللہ ابھی ہم یہاں پر تھوڑا بہت انجوائے کریں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر آگے کیور کہاں جائیں گے یہ دیکھ لو یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے ایک دو بند ہے بس اور ہم ہے یہ دیکھ لو ان کی حالت کیا کر دیئے لوگوں نے ابھی ہم یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اس کے بعد اس میں پکڑنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ایسے ہی ہاتھ رکھنے پڑھے ہیں تو فائنل گائز ابھی ہم نے تھوڑی بہت مستی کر لی یہاں پر ٹی پی میں ابھی ہم دیکھتے کہاں جائیں گے آگے وہ آپ کو اگلے ولوگ میں پتہ چلے گا اس ولوگ کو یہی پر انڈ کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ہمارا ولوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر چلن پر نائے ہو تو سبسکرائب کریں یہی سے ہم دوسرا ولوگ شروع کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے ولوگ میں شکریہ شکریہ شکریہ